اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے کبائر اور سغائر کی بڑے بڑے گناہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے کفر ہے پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں آداب میں ہو جاتی ہیں یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو ایک ہیلڈی اٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا پورے احتمام کے ساتھ بندوبشت کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے فرائض کی پوری ادائیگی محرمات سے اشتراب مطلب اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نقیر کی جائے نہ ایک دوسرے پر گریفت کی جائے نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گریفتگی کی جائے بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا استغفار کرے بھی آدمی اور یہی سغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اتمنان سے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ سغائر ہیں ان الحسنات یزبن سیئیات یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں کبائر معاف نہیں ہوتے اس سے نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا از خود اعلان ہے قرآن میں وہ کبائر نہیں سغائر ہیں کبائر توبہ کے بغیر وہ نہیں مخشے جا سکتے توبہ کرنی ہوگی اور جو اکبر کبائر ہے شرک اس کے بارے میں تو دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا ان اللہ لا یغفر و یو شرق بھی وہ ہم پڑھیں گے بعد میں لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے مذہبی مزاج پرورٹڈ بس شدہ جو کبائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں سودھ خوری ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا حرام خوری ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نقیر ہو رہی ہے یہ پہنچہ تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے اس کے اوپر ساری گریفت ہو رہی ہے یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری داڑی شریع نہیں ہے اس کے اوپر گریفت ہو رہی ہے یہ چیزیں جو ہیں this is perversion یہ مذہب کو بس کر دنے والی بات ہے قرآن مجید میں اس معاملے کو تین جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کی بارے میں درگزر سے بھی کام لو اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو سنس آف پروپورشن ہونا چاہیے اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے نکفر عنکم سیئے آتکم تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے پاک کرتے رہیں گے ساف کرتے رہیں گے جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ زاشتے ہیں وہ خود بخود بھی دھلتی رہتی ہیں وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًاً قریمہ اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر چاہاں کہ تمہارا مقام باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا یہ مضمون سورہ شورہ میں بھی آیا ہے پھر سورة النجم میں بھی ہے تین مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے